اگر انسان وہ ہوں کہ جو آگ سے بچنے کی فکر میں ہوں تو دنیا کے اندر وہ کسی پر ناجائز ظلم نہیں کریں اور وہ کسی کا مال نہیں کھائیں گے اور کسی کو اوپر وہ زیادتی نہیں کریں گے اور کوئی حکمرہ ہو یا سپائی ہو یا افسر ہو یا انسان ہو اگر اس کے دل میں اس آگ سے بچنے کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ مسائل کے حل ہونے کی تب سے زیادہ یقینی راہ ہے ونہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسہ برس سے لوگ دعوے کرتے ہیں مسائل حل کریں گے مسائل حل کریں گے اور مسائل حل نہیں ہوتے اس لیے حل نہیں ہوتے کہ وہ انسان جو مسائل کو حل کر سکتا ہے وہی انسان ہے جس کے دل میں اس آگ سے بچنے کا اللہ کا خوف موجود یہ ساری بات ہم سے یہاں تو ہی جا رہی ہے دنیا کے اندر یا ایواللزین آمن اب اس کے بعد دیکھئے فورا منظر بدل جاتا ہے جس طرح ویڈیو ہوتا ہے نا یہاں پر ایک ویڈیو لگا ہے فلم بنا رہا ہے ویڈیو کے اندر منظر بدل جاتا ہے اب دنیا سے منظر آخرت کے اندر پہنچ گیا اللہ تعالیٰ اب کچھ بات کہہ رہا ہے ان لوگوں سے جو جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں فرماتا ہے یا ایواللزین کفرو لا تاتذرل جاؤ انما تزونا ما کنتم تاملو اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج کے دن کوئی عذر پیش مت کرو یہ خطاب قصے ہے بعد لوگوں نے کہا کہ یہاں تک مومنوں سے خطاب ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اب کافروں سے بات کر رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دراصل یہ انہی لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے یہاں پر جو لوگ مومن شمار ہوتے ہیں لیکن کام کافروں والے کر رہے ہیں وہ کھل کے قیامت کے روز سامنے آجیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ماہ پر جہنم میں جب وہ پڑے ہوں گے تو یہ نہیں کہہ گا یا ایواللزین آمنوں اور کہہ گا یا ایواللزین کفرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آج سے بچو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی اس سے بڑی ذلت رسوائی آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر تو اللہ کے افادار بندہ ہونے کا دعویٰ کریں اور سب سے کہیں کہ یہ سارے کافر دنیا کے اندر بستے ہیں یہ سب گمراہ ہیں اور وہاں پر جب ہم جائیں تو ہم انہی کے ساتھ اس جہنم کے اندر پڑیں آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا آگ سے بچنے کے لئے اور نہ کافروں سے لیا جائے گا تم سب ایک ہی جگہ تمہارا انجام جو ہے وہ ایک ہی تو اصل بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن جو ہے وہ عذر کا معذرت کا دن نہیں ہو آج جو ہے آپ معذرت کر سکتے ہیں اپنا بہانہ بنا سکتے ہیں آپ غلطی کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں لیکن اُس دن اس قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا لا تا تذر اليوم آج کوئی عذر میں پیش مت کرو آج کے دن بات کرنے کے بھی کسی کو مجاہ اور تاب نہیں ہوگی اور کوئی عذر جو ہے اس کے پیش کرنے کی اجازت نہیں ملے قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ یہ معاملہ تو دراصل اسی وقت سے شروع ہو جائے گا جبکہ موت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لی